موسیقی 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 کی بات ہم کرتے تھے کہ وہ ایک بہترین کھلاری ہیں اور وہ ہمیشہ چاہتے تھے وہ اڈمائر کرتے تھے ہمیشہ وراد کو لگو تو بہت بہترین بات تھی تو جس طریقے سے ہم چرچہ کر رہے ہیں کہ پاکستان نے جیتی ہے سیریز ورہ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جب انڈیا کی باری آتی ہے تو تب کیا کچھ نکل کے سامنے آئے گا کیونکہ کیا پرفارمس رہے گی اسٹریلیا کی کیونکہ جس طرح سے اسٹریلیا ہاری ہے پاکستان کا تو تو کچھ الگ ہی دیکھنے کو ملا ہے اس پورے سیریز کے اندر کہ کوئی اچھی پرفارمس اگر آپ کے ہیں تو وہ تو نہیں دیکھنے کو ملی اور جہاں پہ آہ انڈیا آسٹریلیا سیریز کی بات ہے وہاں پہ انڈیا اے بھی پہنچی ہوئے کہلنے کے لیے آسٹریلیا اے کے ساتھ میچے سن کے چل رہے ہیں دو میچ میں دونوں کے دو انڈیا ہے ہار چکی ہے اور آسٹریلیا اے دونوں میں جیت درج کر چکی ہے پر ان سب کے بیٹھ میں جسے کھلاڑی پر سب کی نظریں تھی ابھیمنیو ایشورل انہوں نے کافی نیراج کی ہے پر وہیں پر دوسرے میچ میں دروف جرل جو ہیں وہ ایک بہترین کھلاڑی بن کر سامنے آئے ہیں تو لگتا ہے کہ پہلے میچ میں کیا پتا کیا پتا پہلے میچ میں ان کو چانس مل سکتی کیونکہ کیال رہول کو بھی اس میچ میں کھلایا گیا تھا تو دوسرا میچ کھلا گیا آسٹریلیا اے کے لاب تو اس میں کوئی خاص پرفارمنس سوا وہ نہیں دی ہے تو جس طریقے سے یہ واقعی ایک دلچس رہنے والا کیونکہ انڈیا کو جیتنا بہت ضروری ہے یہ سیریس چار میچس تو جیتنا بہت ضروری ہیں اور ایک ڈراؤ ہار برداشت نہیں کر سکتی انڈیا تو میرے ساتھ دو میرے پینلسٹ جھوٹ چکے ہیں اور چرچہ ان سے جاری رکھیں گے اشندر کول جی ہیں کوچ رہ چکے ہیں اور کافی تجربہ رکھتے ہیں کرکٹ کو لے کر اور ان کے ساتھ کھیل پترکار ہیں دیوانشو جائسوال تو یہ بھی بہت ہی تجربہ رکھتے ہیں آپ دونوں کا سواگت ہے اور میں شروعات کرنا چاہوں گا دیوانشو جائسوال سے ہی کی جس طرح سے پاکستان کی جیت آسٹریلیا میں بائیس سال کے بعد اور آسٹریلیا کی پرفارمنس کس طرح سے دیکھا آپ نے اس پوری سیریس کو نہیں سب سے پہلے تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ میسیس کہیں پاکستان کی طرح سے انڈیا کو گیا ہے کہ اگر آسٹریلیا میں آپ کو سیریس جیتنی ہے تو آپ کو وہاں پر باؤنسی پچھے میں رہیں گے اور وہاں پہ آپ کے تیز گینبازوں کو بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا جیسا ہم نے ان تین میچے میں دیکھا کہ پاکستان کی طرح سے بھی گینبازی شاندار رہی اور آسٹریلیا کی طرح سے بھی گینبازی مطلب تیز گینبازوں کو اچھی خاصی وہاں پر مدد مل رہی ہے اور اس پار سننے میں بھی آ رہا ہے کہ آسٹریلیا جو ہے وہ بی جی ٹی میں باؤنسی پچھے بنوا رہا ہے پر سمیں اگر آپ اہلا میچ دیکھیں گے وہ نئے سٹیڈیم میں میچ ہے تو وہاں پہ بھی باؤنسی پچھ آپ کو ملے گی اور جنرلی آسٹریلیا اس بار بہت طریقے سے پریپیر کر رہا ہے کہ اس پار انڈیا کو کیسے بھی کر کے بی جی ٹی نہیں جیتنے دینا ہے اور اسی طرح کی کہنے کے پریپریشن ہے تو یہ پاکستان کی جیت سے انڈیا کو کہیں نہ کہیں میسیج گیا ہے کہ بھئی اگر آپ کو جیتنا ہے تو اس طرح سے پیس اٹیک وہاں پر کرنا پڑے گا اور اہی بات پاکستان کی سیری جیت پر تو بائیس سال بعد پاکستان آسٹریلیا میں جیتا ہے کمال مطلب ایک الگ طرح کا پاکستان ہم دیکھنے کو ملدہ ہے شان مسروف کی کپتانی میں انگلینڈ کو تیسی بھی سہراتے ہیں رزوان نئے کپتان منتے ہیں آسٹریلیا میں جا کر بائیس سال بعد گفتانی کر کے پیجی جیتا دیتے ہیں تو یہ پاکستان کے لئے کہہ سکتے ہیں کہ نئے یک کی شروعات ہو چکی ہے شاید اور آپ دیکھیں مطلب پچھلے کچھ دنوں میں جو ہوم ٹیم سے وہ لگاتار ہار رہی ہیں اور جو وزیٹنگ ٹیم سے وہ لگاتار جیت رہی ہے تو ایک نیا پیٹن کرکٹ میں ادھی فیڑا پچھلے کچھ سائن سے بنتا جا رہا ہے بلکل ہم جستا دیکھا پاکستان نے انگلینڈ کو ہرایا اپنے گھر کے اندر اور ہم نے دیکھا نیوزلینڈ سے انڈیا ہاری اپنے گھر کے اندر اور اب پاکستان آسٹریلیا پہنچتے ہیں اور آسٹریلیا کو ان کے گھر میں ہی بائیس سالوں کے بعد سیریز ہرا تھی ہے میں رکھ کروں گا ہمارے ساتھ اشندر کول جی ہیں اشندر جی جس طریقے سے ہم نے یہ میچ دیکھی ہیں آسٹریلیا کا اور پاکستان کا تو کیا لگتا کہ آسٹریلیا کہیں نہ کہیں جس طرح کی بیانوازی ہو رہی تھی کی ہم 5-0 سے جیتیں گے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے جب کمنٹو جو کمنٹوز بیٹھے ہوئے تھے پہلے میچ کے اندر تین پورو کھلاری اسٹریلیا کے لوگی دگج کھلاری رہ چکے ہیں رکھی پوائنٹنگ ان میں سے ایک تھے اور ڈیوڈ وارن ان میں سے ایک تھے تو جس طریق ایڈم کلکش ان میں سے ایک تھے یہ جس طرح سے باتیں چل رہی تھی کی انڈیا کا ٹور ہے تو ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے تو کیا لگتا ہے کہ یہ جواب مل گیا ان کو کہنے کہنے کو تو بہت کچھ کہا جاتا ہے ہر کوئی اپنے اپنی رائے کہہ دیتا ہے ایسی بات نہیں ہے دیکھیں اگر آپ اس وقت دیکھ لیں گے ہوم گراؤنڈ پہ انڈیا تین زیرو سے ہار گئی اور آشریلیا آشریلیا میں ٹو ون سے ہار گئی تو دیکھ میسے کہ now two losing sides are facing each other اور اب یہ کہنا ہے کہ یہ کچھ کردے گا یہ کچھ کردے گا ایسی کوئی بات نہیں انڈیا is one of the best teams in the world this time یہ آپ کو ماننا پڑے گا اب سب سے بڑی بات ہے کہ جو آپ نے آئے چاہے پچھے ایک دو چار مہنوں سے دیکھا آشریلیا یہ ٹیسٹ ٹیم جو بن رہی ہے ٹیسٹ ٹیم میں ہماری ایک ہی جو کمزوری ہے جس کو میں اپنے حساب سے کمزوری مانتا کہ ہمارے میڈل آرڈر میں کوئی ایسا بیٹسمن نہیں ہے جو ٹکنے والا ہو یہ آپ کو ایک پانچ دن کا جو ٹیم میچ ہے اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں آپ کو کنسالڈیٹ کرنا ہے رکنا ہے ہر وقت آپ دو چار سو ایک دن میں پانچ سو چار سو نہیں بنا سکتے ہیں کبھی کبار اگر آپ کو اچھا سا بہنسی بگٹ مل جاتا ہے ٹرنگ مل جاتا ہے جو باؤلس کو تھوڑا سا فیور کرتا ہے تو بات سمار ہے تو ستے دیا دین ویوی چند گو فر گوڈ شکور ادر وائیز ایک کتنی بھی اچھی ٹیم کیوں نہ ہو اگر صرف آپ مارنے کے لیے جائیں گے اور رکنے کے لیے جائیں گے تو جانجا پانچ بھی دیکھنے کے لیے جاتا ہے ٹرنگ مالا ہے یہ اشترین سوچ ساپڑا ہے اور اسٹلیا بھی پیچھے آرہ رہی ہے. تو باؤہ، انڈیو مجھ سے أنہیں وہ تندیقے ہیں. جو کباہ لہتا ہے کہ انجاز وہی مجھے مجھے سکتے ہیں. تو کسی کا کہنا کہ کہ اسے پیچھے کچھ کر سکتے ہیں نہیں ہای. تو باؤں 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 باہتا ہے. کیلے کب اسے پاس اینڈا سکتے ہیں جو مجھے اگر ہے. کہ ایسال کے لئے بوجود ہے کہ کوہلی کا مجھے اٹھانا فارم ہو گیا. اس کو کوئی نھوک نہیں سکتا ہے بلکل ایک ٹیم اچھی ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہیں پر اب جس طرح سے ڈیولو ٹی سی فائنلز کھیلنے کی جو بات ہے وہ کافی مشکل نظر آ رہی ہے کیونکہ جس طرح کی ہار ان کو گھر میں ملی ہے انڈین ٹیم کو تو اس سے اُبرنا بہت مشکل ہے ہاں حالانکہ پاکستان اور اسٹریلیہ کی جو سیریس رہی ہے وہاں پر وہ دیکھ کر ضرور انڈیا میں بھی تھوڑا سا پوزٹیوٹی آئے ہوگی کیونکہ جس طرح سے اپنے گھر میں ہاری ہے تو کہیں نہ کہیں مرال بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے کھلاڑیوں کا پر وہ دیکھے کچھ نہ کچھ ذہن میں آیا ہوگا کیونکہ تیز گیندباس کی کمی نہیں ہے انڈین ٹیم کے پاس اور وہ ساتھ میں لے کے بھی جا رہے ہیں خاص طور پر جس پر دومرا، محمد سیراج، اکاش تیب تو بہترین کمبینیشن ہے ان تینوں کا تو دیکھنا ہوگا کس طرح یہ پرفارمنس رہے گی میں رکھ کروں گا دیوانچو جائسوال کا جس طرح سے انڈین ٹیم کی بات اب چل رہی ہے تو اب ایک نہیں رکھ نکل کے سامنے آرہا ہے کی بی سی سی آئی نے کچھ ایسی جو انفرمیشنز ہیں کچھ جو کی یہ سپن کرک انفو تے نکل کے سامنے آرہی ہے اور کرک بس سے نکل کے سامنے آرہی ہے کی بی سی سی کو صاف طور پر منع کر دیا گیا ہے بھارہ سرکار دوارہ کی وہ پاکستان نہیں جائے گی چیمپنس ٹاوی کھیلنے کے لیے اور دوسری طرف محسن نکوی نے بھی صاف طور پر کہا تھا کہ ہائیبرٹ موڈل کے اوپر کوئی بات نہیں ہوگی تو پھر فیصلہ کہاں آ کے رکھے گا نہیں فیصلہ ہائیبرٹ موڈل پر ہی آ کر رکھے گا اس میں پاکستان مدلہ بھن کے پی سی بی کے ادھیک سے کچھ بھی بولنے یا پاکستان کی میڈیا کچھ بھی بولنے اس کا سولیشن ایک ہی ہے ہائیبرٹ موڈل ہوگا یا پھر پوری کی پوری چیمپنس ٹاوی پاکستان سے شکھ ہوگی دو ہی اوپشن ہے سب سے پہلا اوپشن ہائیبرٹ موڈل ہے وہی اس کے لیے بیس سولیشن ہے کیونکہ جب ترکار نے منع کر دیا ہے اس میں آئی سی سی بھی کچھ نہیں کر سکتا اور آئی سی سی اس میں مدب بیک سیٹ پہ آ جائے گا انڈیا فرنڈ سیٹ پہ آ جائے گی تو یہ کنسرم ہے کہ یہ جو چیمپنس ٹاوی ہائیبرٹ موڈل پہ ہوگی جیسے کی ہم نے پچھلے سال ایشیا کب دو ہزارت تیز دیکھا تھا کہ بھارت کی جو میچز ہے وہ شریلنگا میں کروائے گئے اور اب اس بار جو ہے بھارت کی میچز جی ہوئے ہی میں دوبائی میں ہوں گے سارے میچز کیونکہ وہاں پہ فیسلیٹی وغیرہ سب کچھ ایک دم بیسٹے اور پاکستان سے جو ہے باقی ٹیموں کو اگر ٹریول کرنا ہے تو تھوڑا سا آسان رہے گا تو بھلے ہی پاکستان اس پہ کتنا بھی کچھ کہلے ان کے پی سی بی والے کہلے میڈیا کہلے یہ شروع پہ تائے تھا جب پاکستان کو میزبانی میلی تھی چیمپس ٹاوپی کی یہ تائے تھا کہ بھارت تو پاکستان نہیں جائے گا کسی بھی آلت میں اور آپ نے کلی نیوز سن ہوگی وہاں پہ کوئٹا سٹیشن میں بم دھماکا بھی ہو گیا تو اس اسطرطی میں اگر ٹیم انڈیا پاکستان کیسے جا سکتی یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ پاکستان یہ کیسے سوچ رہا ہے کہ اس حالت میں انڈیا کو آپ کیسے بلا رہے جہاں پہ آپ کا خود کا دیش سیف نہیں ہے آپ کے خود کے لوگوں پر آتن کی حملہ ہو رہا ہے تو وہ تو کوئی چانس ہی نہیں ہے ہائیبریڈ موڈل پر ہے یہ کنسرم ہے اور اب تو جائشہ بھی آئی سی سی کے نئے چیف بن جائیں گے تو تب کچھ اب بی سی سی آئی کی مٹھی میں رہے گا یہ بات کنفرم ہے شدر کول جی کی طرح سے دیکھتے ہیں جس طرح سے بھارہ سرکار نے منع کیا ہے تو وہ تو کافی ریزنز ہیں کی منع کرنے کی جس طرح سے پاکستان میں نہیں جائے کی ٹیم بی سی سی کی پرمیشن نہیں ملی ہے تو محسن نکوی کا کہنا کی اگر نہیں آتے ہیں کھیلنے کے لیے تو ہم ایشیا کپ بھی کھیلنے کے لیے نہیں آئیں گے تو ایشیا کپ میں بھی ہم حصہ نہیں بن کریں گے پر وہ تو آئی سی سی ٹونمنٹ آغرہ جاتا ہے پر اس سب چیزوں کو کیس طرح سے ملاکہ دیکھا جاستا ہے پاکستان کے بارے میں ڈکٹیٹنگ ڈرمز ہے ہی نہیں دیکھیں نا ڈکٹیٹ ٹرمز یہ تو انڈیا ہی کر سکتا جو بھی کہے گا انڈیا نے گورنمنٹ نے کہا کہ ہم نہیں پاکستان میں کھیلیں گے تو نہیں کھیلیں گے اب یہ ہے کی Neutral Vanew پاکستان کھل گیا آج نہ کل they will agree to it and this will be done they will play پاکستان ایک پاکستان at every cost will come to any place of India وہ بات نہیں ہے ان کو آنا ہی آنا ہی کیونکہ انڈیا اس تیج پہنچیا ہے بسی شائی کا دب دبا بہت زیادہ ہے and they can go to any level جو وہ کہے گا تو everybody will agree to it اور وہ پہلے بھی ہوا ہے اور اب بھی وہی ہوگا نو سیکنڈ اوپینیو انڈیا بھی لے گا آپ نے کہا صحیح کہا کی یا سرلنگا یا دوبائی جہاں بھی ہوگا وہاں ہی کھیلے گے اور کہیں نہیں کھیلیں گے میں دے بل پلے آئی ٹیلیو ایشہ کب ہوگا اور انڈیا کھیلے گی وہ لیکن یہ بہنیو پہ جی بلکل انڈیا اے اور اسٹریلیا اے کے میکچس ہوئے ہیں دو تو کیا لگتا کوئی جو پرفارمنس رہی ہے انڈیا اے کی کیا کوئی کھلاڑی ہے جو رکھ کر پائے گا انڈیا ٹیم کا حالانکہ سکوارڈ میں تو رکھا گیا ہے جورل کو بھی اور کیال راہل کو بھی اور ان کے ساتھ امید بہت ہی کیال راہل سے اور دوسرا میچ کھیلے بھی ہو کچھ خاص پرفارمنس کرنی پائے اور ان کے ساتھ جو امیدیں سب سے زیادہ جسے لگائی گئی تھی وہ کھلاڑی بھی کچھ نہیں کر پائے ابھی منیوں اسورن کی بات کر رہا ہوں میں دونوں میچز میں کوئی خاص پرفارمنس ان کی رہی نہیں ہے تو کیا انٹرنیشنل اور یہ آپ اس طرح کے لسٹ میچز کھیلتے ہیں تو کیا فرق رہتا ہے ان میچز کے اندر کیونکہ بولر تو اسی طرح کی پیس کریں گے جو یہاں پہ کر رہے تھے نہیں جیسا آپ نے پوچھا انڈیا اے کی طرف سے مجھے لگ رہا پہلا ٹیسٹ تو ضرور جورل ضرور کھیلیں گے اور اگر روحید شنما نہیں رہتے ہیں پہلے ٹیسٹ میں تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ راہل ہی اوپننگ کریں گے ابھی منیوں اسورن جیسے آپ نے گا کہا کہ ڈومیسٹک اور لسٹے میچز میں اور آسٹریلا کی پچھل پہ کیلنا بہت الگ ہوتا ہے بلکل ابھی منیوں اسورن نے بہت رن منائے ڈومیسٹک رکیٹ میں اس سے کوئی ہم دنائن نہیں کر سکتے بٹ شاید وہ ابھی آسٹریلا کے لیے تیار نہیں ہے یہ ہم نے دو میچوں میں دیکھ لیا دو میچ چار پاریاں بہت ہوتی ہیں ایک سیمپل سائز کے لیے کیونکہ آپ بارڈگ آوستے ٹاپی میں آپ کا نام ہے اور لگ بگ یہ تیہ تھا کہ اگر روحید شنما نہیں ہے تو ابھی منیوں اشورن آن اوپننگ کریں گے کیونکہ رائٹ لیپٹی کا کومنیشن بھی بنے گا بٹ اشورن نے کہیں نہ کہیں وہ موقع گوا دیا اور اس انڈیا ایک کے سکوارڈ میں ایک دھروپ جوڑیل ہے جنہوں نے ایک ہی میچ میں انسانان منا دی جس نے پوری ٹیم نہیں بنا پا رہی تھی سائن سدرشن ایک اچھا نام تے بڑھو سکوارڈ میں نہیں ہے روتراج گائکوارڈ بھی فیل رہے تو اوپنی میرے کیا سے اگر روحید نہیں ہے تو پھر جیسوال کے ساتھ راہول ہی کریں گے کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ شنما گل کو اوپن کروا سکتے ہیں بڑ مجھے نہیں لگتا کہ اب ٹیم منجمنٹ اچارت سے شنما گل کا نمبر تین سے نمبر ون پہ ڈالی گیا اور پھر جب روحید آ جائیں گے تو پھر نمبر تین پہ ڈالی گیا ایسا اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی شنما گل نمبر تین کھیلیں گے راہول ہی اوپننگ کریں گے اگر روحید نہیں ہے اور دھروپ جرہل مجھے لگ رہا ہے ستفاس کھام کی جگہ ایز اپ راپر بیٹر کھیلیں گے اور اس طرح پر بکٹ کیپنگ رہیں گے پہلا میچ شنگر کول جی آپ کی طرح سے دیکھتے ہیں جس طرح سے ہم بہت امیدیں لگا بیٹھے تھے کہ بنگال کا جو لڑکا ہے اس کا نام آیا اسکارڈ کے اندر اور بہت شاندار پرفارمنس اس کی رہی ہے ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر پر جیسے ہی وہ یہاں پر ہم نے پہلے میچ میں بھی ذکر کیا تھا جب پہلے میچ کھاتا ہوں گا تھا اس کے بعد پچھلے ہفتے نے اسی بات پر چٹا کی تھی اب دوسرے میچ میں بڑی امیدیں تھیں کہ وہ پرفارم کریں گے تو شاید انڈین ٹیم کا حصہ بن پائیں کیونکہ اگر روی شرمانی کھلتے ہیں تو اوپننگ کا وکلپ ایک وہ رہے گا پر دوسرے میچ کے اندر بھی پرفارمنس کچھ خاص رہی نہیں ان کی آپ دیکھ لیں کہ ابیمونیو کو کس بیسس پہ ان نے اس ٹیم میں شامل کیا یہ سب سے بڑی بات ہے کیونکہ جب یہ ٹیم اناس ہوگی تو آری انڈیا ہے کھل چکی تھی مچے تو دیکھ میس کی اس کو جو وہاں کی پرفارمنس اس کی رہی ہے اس پہ انہوں نے زیادہ دیا نہیں دیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے روہی جی روہی تو پہلا مچ نہیں کھل رہے ہیں he's not coming so i am i am of the opinion کہ ابیمونیو کو یہ پہلا مچ ہو سکتا دے دے اب راہل کی بات جب آپ کہتے ہیں رہو میں پرامل میں یہ ہوئی کہ راہل کو پہلے کوڑنٹ پرام راہ محاں کیا he's a failure اگر پچھل چار پانچ mainches میں دیکھیں گے he's not scoring and he's under tremendous pressure تو i don't think پہلے انمة پہلے میں جب سے پرد پہلے مچ مل Barker اور وہاں جو فہلے پراب بہت زیادہ طاقہ تو i don't think they will take a chance of this راہو تو میرے خیال میں ابھی مونی ویل گتے چانس تو دی بل دی بل تک چانس جہاں تک میرا خیال ہے باقی یہ ایک نئے جو جو تی جو آج جو پرت میں پر تین کھیلے گی اندیا will go go with a bank with this intention that they should get something out of that match کیونکہ آری جو آشل اپی بہت اندر پرشیر کھیلے گی بکس دے لاصاری ٹو میچنے انڈیا میں جو انہوں نے مجمویچنے کیلے دیت بکاہ ڈھی بکاہ ڈھی بکاہ ڈھی بکاہ ڈھی بکاہ ڈھی بکاہ ڈھی بکاہ لیکن آشلے میں فہر بہت سی بکٹس ہیں اور جہاں تک ہماری بیٹسمنے جو بھی ابھی آپ دیکھیں سرفراہز ہے گل ہے ہمارے رویت ہے یا یہ ہمارے جو بھی لڑکے ہیں وکیٹ کی پر ہے سب باؤنسی وکیٹ پر بہت اچھا کلتے ہیں اور ان کا جو ہے اچھا کاسا پردرشن رہا ہے اور جہاں تے باولنگ کا سوال ہے ہمارے جو بھی آوٹسائیڈ جب ہمارے محمد سراج جاتے ہیں سراج سراج جیز آل ان گوڈ فارم آوٹسائیڈ انڈیا باہر میں وکیٹس پہ وہ بہت اچھا پردرشن کرتے ہیں ایم شور کہ محمد سراج جو ہے اچھا کاسا پردرشن کریں گے اور انڈیا انڈیا کی شانس بہت اچھے رہیں گے آوٹسائیڈ ان آسٹریلیا بکیاز آب دوز باؤنسی وکیٹس انڈ بکیاز آب اور بیٹسمنز جو کی باؤنسی وکیٹس میں بہت اچھا کلتے ہیں اب بالکل دیکھنے والی بات رہے گی بائیس لومبر کے ساتھ جب شروع ہوتی سیرس تو کس طرح کے ایزرلٹس نگل کے سامنے آئیں گے تب سے پتا لگنا شروع ہو جائے گا میں روح کروں گا دیوان شو جائے سوال جگہ میکس سوینی کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے ڈیویڈ وارنر کی جگہ شاید وہ خواجہ کے ساتھ اوپننگ کرتے ہوئے نظر آئیں خواجہ بھی کافی دیر کے بعد کرکٹ کیلیں گے اور ساتھ ساتھ میں مچل مارش کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے کافی دیر کے بعد انجر کے بعد کافی دیر کے بعد شامل کیا گیا ٹیم میں تو کیا لگتا ہے میکس سوینی کتنی اچھی پرفارمنس کر پائیں گے حالانکہ ان کا بھی لسٹ کیریئر دیکھا جائے تو کافی اچھی پرفارمنس پیچھے انہیں دی ہیں جس کی وجہ سے ان کی سیلیکشن ہوئی ہے نہیں بالکل اسمان خواجہ کے ساتھ جو میکس سوینی ہے وہ ہی اوپننگ کریں گے یہ بات تو کنفرم ہو گئی اور جس طرح سے ہم نے دیکھا میکس سوینی کا اگر جیسے آپ نے ذکر کیا کہ لسٹ سے کریئر کافی اچھا ہے اور ابھی دومیسٹک میں جو آسٹریلیا کا دومیسٹک ہے وہاں پہ اچھا پرپرم کر کے آئے ہیں تو ان کا نام پھر آنا تاہی تھا مارکس ہیریز بھی آسٹریلیا کی طرح سے کھیل رہے تھے وہ بھی کنٹینڈر کی لسٹ میں تھے بٹھ میکس سوینی کا نام پہلے آیا اور ابھیسٹی ان کو ہی موقع ملے گا اسمان خواجہ کے ساتھ تو جو آسٹریلیا کی جو پلینگ لیون ہے وہ اگرام انہوں نے کلیر کر کے رکھی ہے آپ نے دیکھا ہوگا تیرہ پلیرز کا سپارڈ رکھا پہلے مائنس کے لیے جوش انگلیس اور اسکارڈ بولنٹ یہ دو آپ کے پاس ایکسٹرہ کلانی ہے باقی آپ کی پلینگ لیون بلکل سیٹ ہے موسیقا 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 موسیقا